بسم اللہ الرحمن الرحیم بیت الخلا سے نکلنے کی دعا اور اس کی حکمت حدیث عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک رواہ التلمیذی وابن ماجہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمدللہ اللذی اذهب عنی الاذا وعافانی رواہن سید ہمیں بیت الخلا سے باہر نکلتے وقت دونوں روایتوں کے الفاظ جمع کر کے پڑھنا ہے جس کو یوں پڑھیں غفرانک الحمدللہ اللذی اذهب عنی الاذا وعافانی اس دعا میں بندہ کہتا ہے کہ الہی معاف فرما اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ سے تکلیف دہچیز دور کر دی اور مجھے عافیت بخشی میرے بھائیو انسان بیت الخلا میں جانے کے بعد اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا تو بیت الخلا سے نکلتے ہی اللہ سے اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتا اور بخشی طلب کرتا ہے اور جسم سے گندگی کے نکل جانے اور عافیت ملنے پر اللہ کا شکر بجالاتا ہے یہاں دا بیت الخلا میں داخل ہونے اور باہن نکلنے دونوں وقت دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین